ایک روز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مقام رجبہ میں تشریف فرما تھے اور حسنین علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے ناغا ایک شخص حضرت علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کی ریایہ اور اہل شہری ہوں حضرت نے فرمایا کہ تُو جھوٹ بولتا ہے نہ تو تُو میری ریایہ میں سے ہے اور نہ میرے شہر کا شہری بلکہ تُو بات شہروم کا فرستادہ ہے اس نے تجھے اپنے چند مسائل دریافت کرنے کے لئے بیجا ہے جب اس نے تسلیم کر لیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب ان مسائل کے جوابات ان دو بچوں میں سے جس سے چاہے پوچھ لے وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے شخص تُو یہ دریافت کرنے آیا ہے کہ حق و باطل میں کتنا فرق ہے زمین و آسمان تک کتنی مسافت ہے مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے مخنص کسے کہتے ہیں کاؤسو کا ذا کیا چیز ہے اور وہ دس چیزیں جو ایک دوسرے پر قوی اور غالب ہیں حق و باطل میں کتنا فرق ہے فرمایا سن حق و باطل میں چار انگوشت کا فرق ہے اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے حق ہے اور جو کان سے سنا باطل ہے زمین سے آسمان تک کتنی مسافت ہے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی پہنچ جاتی ہے مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے فرمایا مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں تیہ کر لیتا ہے مخنص کسے کہتے ہیں فرمایا مخنص وہ ہے جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت اور اس کے جسم میں دونوں کے آزا ہوں اس کا حکم یہ ہے کہ تاہد بلوک انتظار کریں اگر مطلم ہو تو مرد اور حیث اور پستان ابرائیں تو عورت ہے اگر اس سے بھی مسئلہ حال نہ ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پشاپ کی دار سیدھی جاتی ہے یا کہ نہیں اگر سیدھی جائے تو مرد ورنہ عورت ہوگی کاؤس و کذا کیا چیز ہے فرمایا کاؤس و کذا اصل میں کاؤس خدا ہے اس لیے کہ کذا شیطان کا نام ہے یہ فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے گرک سے امان کی علامت ہے اس لیے اگر یہ خشکی میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کی علامات میں سے سمجھی جاتی ہے اور بارش میں نکلتی ہے تو ختم باران کی علامت میں شمار کی جاتی ہے وہ دس چیزیں جن میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب اور قوی ہے آپ علیہ السلام فرمایا خالق کائنات نے سب سے سخت پتھر کو پیدا کیا ہے مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کات لیتا ہے اور اس سے سخت اور قوی آگ ہے جو لوہے کو پگلا دیتی ہے اور آگ سے سخت اور قوی پانی ہے جو آگ کو بجا دیتا ہے اور اس سے زیادہ سخت اور قوی عبر ہے جو پانی کو اپنے کندوں پر اٹھائی پھیرتا ہے اور اس سے بھی قوی تر ہوا ہے جو عبر کو رائے پھرتی ہے اور ہوا سے زیادہ سخت اور قوی فرشتہ ہے جس کے ہوا محکوم ہے اور اس سے زیادہ سخت اور قوی ملکل موت ہے جو فشتہ اباد کی بھی روح قبض کر لے گا اور ملکل موت سے زیادہ سخت اور قوی موت ہے جو ملکل موت کو بھی مار ڈالے گا اور موت سے زیادہ سخت اور قوی تر حکم خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے یہ جوابات سن کر سائل بہت حیران ہوا کہ یہ کامسن بچہ اپنے اندر اس قدر علم رکھتا ہے